امران خان کے سفیر آج جنرل اسمبلی میں کریں گے اہم تقریب امران خان آج ایک قوم متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوہتریف سے بھی ملیں گے وحشی قصائی مودی سے انکار سارک وزراء خارجہ کاؤنسل اجلاس میں پاکستان کا پرجور احتجاج شاہ محمود نے بھارتی ہم منصب کی تقریب سننے سے انکار کر دیا کہا بھارت کے ہاتھ کے خون سے رنگے ہیں پاکستان کے قصائی سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا جاتا پاکستان کا محاصرہ ختم ہونے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی ادھر شاہ محمود کی بہرین، ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات ہیں بھارت ایک بار پھر تنہائی کا شکار سارک سربرا اجلاس آئندہ سال پاکستان میں ہوگا وزراء کارشاہ کی تصدیق کہا سارک کے رکن ملکوں نے پاکستان میں اجلاس کے نقاط پر ازامندی ظاہر کر دی پاکستان جل سارک سربرا اجلاس کے لیے تاریخ تجویز کرے گا امیر ملک کے امداد نہیں، غربت کم کرنے میں مدد کریں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود بھی ترکی کی جانب گامزن ہے ستر فیصد خسارہ کم کر دیا، ٹیکس نیٹ میں اضافہ بڑا چیلنج ہے پاکستان کی سابقہ قیادت کرپ تھی نیویورک میں معاشی ترقی کے مطالق مذاکرے سے خطاب اور ایشیا سوسائٹی میں سوالات کے جواب وطن عزیز میں پھر سے آباد ہوں گے کھیل کے میدان آج شیلنکہ کے سامنے ہوگی ٹیم پاکستان سریز کا پہلا ونڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا ٹرافی کی رونمائی ہو گئی، دونوں ٹیمز نے پریکٹس بھی کی پاکستانی کھلاری ہوم گراؤن کے سامنے امدہ پرفارمنس کے لیے تیار ہیں جبکہ وارش کے باعث میس متاثر ہونے کا خدشہ ہے گراؤن پر ٹیڈیوں اور پتنگوں کی بھی یلکار وفاق حکومت نے پولیس اصلاحات کے لیے سفارشات تیار کر لی اصلاحات پنجاب اور خیبر پاکستان فا میں لائے جائیں گی پولیس کو بیورکریسی کے ماہ تحت کیا جائے گا تھانوں کی انسپیکشن کے لیے پولیس کو ڈپٹی کمیشنر سے اجازت لینا ہوگی دوسری جانے پنجاب پولیس نئی تجاویز سے سخت نالا آئی جی نے تحفظہ سے اہم شخصیات کو بھی آگاہ کر دیا اور فیصلہ بعد میں مدینہ یونیورسٹی میں روپرور مخفلے میلہ دربار حضرت غوث العظم بغداد شریف کے سجادہ نشین سید خالد عبدالقادر المنصور الجیلانی کی خصوص شرکت آقائد و جہان نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیہ اور اس میں گلہائی آقیدت پیش کیے گئے اور ہم پچھٹا جیلانی کی خواہدشـ اور ہمتے دیاروں کی شریف کی ایک میری گا اور ہم رکھٹا جیلانی کی خواہدشتوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غروری مصطفیٰ ایک مصطفیٰ ایک مکل شرکتوں کو ہمتے ہیں اور ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں نہیں شخص کا حسط کی موسیقی دیگر موسیقی I believe rule of law is the fundamental thing which differentiates a civilized society from one which is not civilized When we took power, a deed a man could do But then since the whole society depended upon slavery They were ordered that the slaves should be treated as family members And because of that tradition In Muslim world You had Slave kings Slave dynasties In India There was a slave dynasty The mamluks in Egypt The slaves who became kings What was For us For Pakistan When I look at my own country We moved so far away from the ideal The ideal that was پاکستان کیا ہو پاکستان کیا ہے ٹھیکی ہے کہ Babymoha کا وقت ہے اسم حقا ہے مجھے چاہتے ہیں اس کا مجھے گیا ہے ہم تمہے گھلے ، تم مجھے پاکستان کیا جہمالی اور اس کا مجھے جنا�실 بڑھا شاہر بڑھدر بڑھدر اور کھنی描 دیکھنے کی زیاد کے مجھے جدد袜 ٹھیکی رہے سے میرے پاس اس کا منصور پر بڑھدر شرکی رہا کرنی خبر آپ کو دیں کہ سے در حکومت کا اتھر میں گری نائٹ کے وسیع زخائر کی کان کنی کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ وزارت دفاع کے ساتھ مشاورت کے بعد کارون جھر میں کان کنی کے لیے لائسنس دیے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ ساتھ ایرپ ٹرن سے زائد گری نائٹ زہائر سے سالانہ اربوں ڈالرز ذرہ مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے وفاق حکومت کا بھی گری نائٹ کے زہائر کی کان کنی کے لیے سندھ حکومت کا تعاون کی پیشکش اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس باقر وقاس بتائے گا ان قوانین میں کیا ترامین کی جائیں گے جی بالکل سندھ کے سہرائے تھر میں کوئلے کے وسی زخائر کے بعد اب محکمہ مادنیات سندھ کو ایک مفصل رپورٹ موصول ہوئی ہے جس کے مطابق سہرائے تھر کے مختلف علاقوں جن میں کارون جھر اور دیگر علاقے شاملے وہاں پر گری نائٹ کے وسی زخائر موجود ہیں گری نائٹ جو کہ دنیا میں نایاب ترین کی مادنیات ہے اور اس سندھ کے سہرائے تھر میں اس کے وسی زخائر موجود ہیں ابتدائی طور پر رپورٹ میں بتایا گیا ہے دس ارب ٹن سے زائد گری نائٹ کے زخائر موجود ہیں جس میں قیمتی رنگ کے بھی گری نائٹ موجود ہیں اور یہ چار سو اٹھائیس اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا کانون جھر کا علاقہ ہے جہاں پر گری نائٹ موجود ہیں اس زمن میں سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گری نائٹ کی جو مائننگ ہے اس کے سلطرے میں جو کانونی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے گا دوہزار ساتھ میں سندھ اسمبلی سے ایک کانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت کارونجھر کے علاقے میں جہاں پر ہماری ہندو کمیونٹی کے قدیمی مندر ہیں اور کارونجھر کا علاقہ جو کہ سہرائے تھر کا سرحدی علاقہ بھی ہے حساس ہونے کے سبب وہاں پر مائننگ کی پرپابندی آئیت کی گئی تھی تاہم اب سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے اس لمن میں مشاورت کا فیصلہ کیا اور وفاقی وزارت دفاع کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا اور سندھ کے علاقے کارونجھر میں گری نائٹ کی مائننگ کی لائسنسنگ کا آغاز کیا جائے گا وزر آدم کے معاون خصوصی شہزاد قاسم نے بھی اس لمن میں سندھ حکومت سے رابطہ کیا تھا اور کراچی کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اگر گری نائٹ کی کانکنی شروع ہوتی ہے قریباً ہر سال پاکستان کو اربوں ڈالر کا قیمتی ذرہ مبادلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور جلد ہی یہ کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے متعلقہ اداروں کے درمیان اسلام آباد میں ایک اجلاس ہو گا جس میں سرائے تھرپارکر میں گری نائٹ کی کانکنی کے حوالے سے حکمی فیصلہ کیا جائے گا آپ اس متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ بغداد شریف میں درگاہ حضرت غوث العظم کے سجادہ نشین قیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں سٹوڈنٹ سٹیچر سینٹر کا افتتاح کر دیا سیمینار میں انہوں نے طالبات کو دینی اور دنیاوی علوم سے ہم آہنگ ہونے کا درس بھی دیا جبکہ کشمیر کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مسلم ممالک کی خاموشی پر دکھا اصحار کیا بلار سیکندر کی یہ ریپورٹ دیکھئے دی یونیورسٹی آف فیصل آباد سرگودہ روڈ کیمپس میں سٹوڈنٹ سٹیچر سینٹر کی شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی بغداد شریف میں حضرت غوث عظم کی درگاہ کے سجادہ نشین نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر منصور الجلانی مہمان خصوصی کتار پر شریک ہوئے جنہوں نے اپنے دست مبارک سے سینٹر کا افتتاح کیا اس موقع پر ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں سجادہ نشین نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے طالبات کو والدین سے شفقت اور محبت سے پیش آنے کا درست دیا انہوں نے کہا ہمارا دین امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف نے کشمیریوں پر مظالم کے خلاف مسلم امہ کی خاموشی پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا اب what happened in kashmir you see all people he want to help kashmir not because he's muslim but what happened in kashmir maybe happened in iraq maybe happened in any country destroy the room, destroy the house, people in the hospital, no food, no water you know but the problem i don't find any muslim country support kashmir maybe europe now is a christian he will support kashmir but muslim country, not their care تقریب میں دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے بورڈ آف گورنرز کے چیرمین محمد حیدر امین نائیکی ٹو نیوز میڈیا گروپ کے سی ای او میا محمد رشید یونیورسٹی آف فیصل آباد کے پرو ریکٹر پروفیسر محمد سعید ایڈیشنل ریجسٹرار مس زاہدہ مقبول اور انتظامیہ کے دیگر افراد نے شرکت کی اس واقعے پر نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے شعبہ فیزیکل تھرپی، فارمیسی، نرسنگ، نیوٹریشن، منیجمنٹ سائنسز اور دیگر شعباجات کی ستائیس ہونے ہر طالبات میں سکولرشپ اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے چیرمین بورڈ آف گورنرز محمد حیدر امین نے سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف کا یونیورسٹی آمد پر تہے دل سے شکریہ آدھا کیا تقریب میں طالبات نے منقبت اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سلام بھی پیش کیا بہترین منقبت پر سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے طالبات کو اینام سے بھی نوازا کیمروین مشتاق دانیال کے ساتھ بلال سکندر نائٹی ٹو نیوز فیصل آباد